جھٹ پٹ سا ڈیزرٹ جو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی گھر کی چیزوں سے بننے والا ہے کوئی چیز آپ کو باہر سے بائے نہیں کرنی پڑے گی گھر میں ہر گھر میں تقریباً بریڈ اور رسک موجود ہوتے ہیں ہم بنا رہے ہیں رسک سے یہ ڈیزرٹ بہت ہی مزیدار سا جھٹ پٹ سا تو چلے چلتے ہیں رسپی کی طرف میں لے رہی ہوں اس میں ہاف لیٹر میں نے دودھ لیا ہے اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اب میں اس کا فلیم آن کروں گی اور اس میں ہاف کپ میں چینی یوز کروں گی چلیں پھر میں اس کا فلیم آن کرتی ہوں فلیم ہم نے آن کر دیا ہے اور اب ہم کیونکہ یہ ایک دفعہ بوائل ہوا دودھ ہے تو اس میں ہم ابھی اس وقت ڈال رہے ہیں چینی اور اچھا سا چینی بھی پک جائے گی دودھ میں بھی دوبارہ سے بوائل آ جائے گا اتنا ہم پکائیں گے اس کو چینی ملٹ ہو گئی ہے اور دودھ میں بھی بوائل آنے لگا ہے ہم نے لیا ہے آئس کریم پاورڈر یہ ونیلہ کا آئس کریم پاورڈر میں نے لیا ہے اور یہ میں نے 3 ٹی بل سپون لیا ہے اگر آپ آئس کریم پاورڈر یوز نہ کریں تو آپ کون فلور بھی یوز کر سکتے ہیں 3 ٹی بل سپون میں اس میں ڈالوں گی دودھ اس کو اچھا سا ہم مکس کریں گے دودھ کے ساتھ چلیں دیکھیں اچھا سا مکس کر لیا ہے ہم نے یہ تقریباً 1 فورت کا دودھ تھا اور 3 ٹی بل سپون میں نے بھر کے آئس کریم پاورڈر کے لیے ہے اور اس کو ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اچھا سا چلائیں گے چلیں ہم نے اس سے جلدی چلانا پڑا تاکہ یہ کہ لامس نہ بنیں زبدست سا ہمارا بیٹر تریار ہو جائے اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں 1 ٹی بل سپون بٹر اس کی سمود سی کنسسٹینسی کے لیے اور بہت ہی زبدست شائنی سا بنانے کے لیے اس کو ہم اس میں ڈال رہے ہیں بٹر بٹر کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں سالٹک میں نے اس میں جتنا تھا وہ بھی اس میں ہی ایٹ کر دیا ہے چلیں ہاف کب ہمیں ڈال لیوں اس میں فریش کریم فریش کریم جو ہے آپ کسی بھی برینٹ کی لے سکتے ہیں ویپنگ کریم نہیں ہے یہ صرف فریش کریم ہے اس کو بھی اچھا سا مکس کریں گے اور یہ ہمارا بیٹر تیار ہو جائے گا پھر ہم لیئرنگ کریں گے رس کے اوپر اس کی بہت ہی زبدست سی چلیں جب تک میں اس کو مکس کر کے تھنڈا کرتی ہوں آپ ویڈیو کو لائک کریے اور شیئر کریے اپنے فیملی میں ریلیٹیف میں سبسکرائب کریے اور بیل ایکن کے بٹن کو پریس کریے اگر فرس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہمارا چلیں ہر چیز مکس ہو چکی ہے اور بہت ہی کنسسٹینسی بھی آپ دیکھ رہا ہوں گے بہت ہی زبدست آ چکی ہے بس اب ہم اس کو نورمن کرتے ہیں نورمن ٹیپریچر پہ اور دلتے ہیں آپ سے کوڑڈیو کے بعد چلیں جب تک ہمارا مکسٹر ٹھنڈا ہو رہا ہے تو ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں اس کا دوسرا سٹیپ اس پہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون کافی ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گے آدھا کپ پانی تاکہ یہ کہ کافی جو اچھ سی ڈیزولف ہو جائے پھر ہم اس کو رس کے اوپر اچھا سا پور کریں گے تاکہ ہمارے رس جو ہے وہ کافی کے مکسٹر میں ڈیپ ہو جائے اچھے سے چلیں یہ ڈیزولف ہو گیا ہے جو ہمارا کافی کا بیٹر تھا اب ہم اس کو اچھا سا اس کے اوپر پور کریں گے تاکہ یہ تھوڑی سے سوفٹ ہو جائیں گے ہمارے رس یہ رون ٹی پرچر پہ جو ہے تھنڈا ہو چکا ہے بس اب ہم اس کو بھی اوپر سے سیٹ کریں گے یعنی لیئرنگ کریں گے چلیں یہ سیٹ ہو گیا ہے اب میں اس کے کناروں پہ لگاؤں گے یعنی سائیڈوں پہ یہ میں نے چورا کر لیا تھا رس کا اور اس کے اندر میں نے کوکو پورڈر کیا ہے تو بہت ہی زبردست سا آپ کلر دیکھ رہوں گے بہت زبردست سا کلر بھی آ رہا ہے اور اس کا لک بھی آ رہا ہے آپ اپنے حساب سے دیکپریشن کر سکتے ہیں اس کی چلیں میں نے اس کو پورا کور کر دیا ہے جو میں نے رس کا چورا کیا تھا کوکو پورڈر کے ساتھ اب میں اس کو رکھنی ہوں فریج میں ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے بعد ہم ملتے ہیں آپ سے جب یہ بہت چلڈ ہو جائے گا اور بہت ہی مزیدار سا آپ کا ڈیزرٹ تیار ہوگا چلیں ہمارا ڈیزرٹ تھنڈا ہو چکا ہے اور اب اس کی کرتے ہیں کٹنگ بہت ہی زبردست سی لوگ کے کروں گے آپ ماشاءاللہ کتنا جھڑپٹ تیار ہوا ہے اور اس کی کٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں چلیں بنائیں اور انجوائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی بہت ہی جھڑپٹ اور بہت لو پرائز میں بننے والی پھر ملوں گے انشاءاللہ اسی طرح کسی اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ